اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت کے آخر تک خدا ان کے پاکلام میں سے پڑھیں گے خدا ان کے پاکلام میں سے احبار کی کتاب خروج کی کتاب کے بعد احبار کی کتاب آتی ہے احبار کی کتاب کا دسویں بھاپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی تیسری آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے صفحہ نمبر ایک سو دو پر یہ آیات موجود ہیں خداوند کے پاکرام میں لکھا ہے اور ندب اور ابی ہونے جو حارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئے اور وہ خداوند کے حضور مر گئے تب موسیٰ نے حارون سے کہا یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں اور حارون چپ رہا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے جیزوں آج کے دور کے ایماندار آج کے دور کے ایماندار جب وہ خداوند کی عبادت خداوند کی پرسنش کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنے بنائے ہوئے طریقہ اکار کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں چرچ میں نہ جاؤں میں کلیسیا میں بیٹھ کر عبادت نہ بھی کروں خدا میری پھر بھی سنتا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں کسی جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤں خدا وہاں پر بھی سنتا ہے بہت سے لوگوں کے یہ کہنا ہے اتوار کو چرچ نہ بھی جائیں گھر پر ٹیلی ویجن لگا لیں وہاں پر مسیح پروگرام آ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر کلام سن لیں یہ ہماری عبادت ہے لیکن میرے عزیزو یہ اصول ہمارا نہیں یہ قانون ہمارا نہیں یہ قانون خدا کا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کیسے پرستاروں کو ڈھونٹا ہے جو کیسے پرستش کریں جی روح اور سچائی سے پرستش کریں آج ہم خداوں کے کلام میں سے نئے اہدنامہ کے اندر جو پرستش کی لفظ پرستش سے میرا مطلب عبادت کی جو مختلف اقسام ہے ان پر غور کریں گے میرے عزیزو ہمیں خداوں کے کلام میں احبار کی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ حرون جو کہ صدار قائن ہے اس کے دو بیتے ندب اور عدی ہو اپنے اپنے بخور دان لے کر انہوں نے آگ بھری بخور دان بخور کیا ہے بخور ایک خوشبو ہے جسے خدا کے گھر میں جلایا جاتا تھا بخور کو کیا کیا جاتا تھا جی خدا کے گھر میں اور یہ بھی خدا کی عزت اور تقریم کے لیے جلایا جاتا تھا تاکہ خدا کو مقدس جانا جائے مثال کے طور پر جیسے ہم آج بات کریں کہ جب چرچ جانے کی بات آتی ہے عبادت کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم صاف ہو کر نہا دو کر اچھی خوشبو لگا کر اچھا لباس پہن کر جائیں تو اس وقت میں جب خیمہ اجتماع تھا تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ خدا کی حیکل میں خدا کی حزوری میں بخور جلائیں کیا جلائیں جی بخور خدا ہم نے چاہا کہ میں یہاں پر لے کر آؤں گا دکھاؤں گا بلکل ایک ڈلی کی طرح بخور ہوتا ہے اور عرب ممارک میں یا اسرائیل میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے اگر اسے کوئلوں کی اوپر یا آگ کی اوپر رکھا جائے کوئلوں کی اوپر رکھا جائے تو وہ آہستہ آہستہ سلگتا رہتا ہے اور اس میں سے جو دھوہ نکلتا ہے وہ دھوہ خوشبو دار ہوتا ہے جیسے ہم آج کے دور میں اگر بھتی کہہ لیں لیکن بخور ایک ڈلی کی طرح ہوتا ہے اور ندب اور ابھی ہو جو ہیں یہ بخور دان لے کر ان میں آگ بھر کر اس میں پہلے انہوں نے آگ بھری اس کے اوپر بخور اکر اور اوپری آگ جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے انہوں نے اس کو لیا جس کا حکم خدا نے نہیں دیا تھا آگ کی کوئی ایسی بات نہیں بخور کو جرانے کے لیے آگ ضروری ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو اوپری آگ ہے یہ اس کو لے کر گئے جس کا حکم خدا نے ان کو نہیں دیا تھا اور انہوں نے خدا مند کے حضور اس کو گزرانا یعنی اس کی خوشبو جو ہے وہ خدا مند کے حضور میں لے کر گئے لکھا ہے خدا کو یہ بات ناپسند آئی خدا کو یہ بات کیا آئی کیوں کیونکہ خدا نے جس بات کا حکم نہیں دیا جب ہم وہ کام کرتے ہیں وہ چیز جو خدا کو پسند نہیں جب ہم اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو خدا کو ایسی باتیں ناپسند آتی ہیں کلام میں لکھا ہے خدا ان کی حضور سے آگ نکلی خدا ان کی حضور سے کیا نکلا لکھا ہے کہ ان دونوں کو کھا گئی برا کام نہیں کر رہے تھے خدا کی تعظیم میں خدا کی پرسج میں اس کی تمجید میں وہ بخور کو جلا رہے تھے خوشبودار چیز وہاں پر لے کر گئے تھے لیکن یہ چیز جب خدا کو ناپسند آئی تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی یعنی وہ جل ہی گئے وہاں پر جل کر مر گئے کلام میں لکھا ہے خداون کے بندہ موسیٰ نے کہا یہ وہی بات ہے جو خداون نے کہی تھی کہ جو میرے نزیق آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے وہ مجھے کیا جانے مقدس جانے انہوں نے خدا کو مقدس نہیں جانے انہوں نے کہا کوئی گار نہیں خیر ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں دعا تکار دیکھ بھی ہو جاندے کام دیتے بھی آج کام دے گئے سے جی ہوتے بھی اسی دعا کر لی اسی پاندس میں ہوتے بھی دعا ہو جاندے کدینا نہیں کریے تو کوئی ایسی گار نہیں ایک ایماندار کیلئے ضروری یہ ہے کہ وہ خدا کو مقدس جانے اس کا لباس جب وہ خدا کے ذور میں آتا ہے اس کا چہرہ اس کی گفتگو اس کا گولچال یہ ظاہر کرے کہ جس حسی سے وہ ملے کے لیے جا رہا ہے جس حسی کی وہ ستائش کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ حسی مقدس حسی ہے وہ کونسی حسی ہے جی مقدس حسی ہے موسیٰ نے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ جو میرے نزیقائیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں اکثر اوقات ہم چرچ میں تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن تمجید نہیں کر رہے ہوتے ہمارے یہاں کلیسیا میں تو شاید یہ رجعان بہت کام ہے بڑے بڑے چرچز میں کلیسیاوں میں ابھی مجھے پچھلی دنوں ایک چرچ کے بارے میں پتا ہے چلا مجھے کسی نے بتایا کہ چرچ کے اندر جو چرچ کی انتظامیہ تھی انہوں نے جو نوجوان لڑکے تھے ان سے موبائل فون چین لئے اور جب موبائل فون چین کر انہیں اپنے پاس رکھے تو بادی صاحب نے یہ بتایا کہ جب پیغام شروع ہوتا ہے تو یہ لڑکے موبائل نکال لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی فیس بک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے کیوں کیونکہ نہ تو وہ خدا کو مقدس جانتے ہیں اور نہ وہ اس کی تمجید اس کے لائک کرتے ہیں آج کا پیغام جو ہے میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت اور پرسش کرتے ہیں تو ہم خدا کو سب سے پہلی بات کیا جانے مقدس سب ہونے کیا جانے خدا کو اور پھر اس کی تمجید کریں اگر مقدس ہی نہیں جانا تو پھر تمجید جتنی مرضی کرتے رہے صبح پانچ بڑی اٹھ کر چرچ میں جاتے رہے مقدس جانتے نہیں وہی کپڑے جو پہن کر آپ اپنے بستر میں لیٹے تھے وہی کپڑے آپ نے پہنے اور آپ خدا کے گھر میں آگئے وہی لباس جو آپ نے پہنا تھا آپ نے اس لباس کو پہنے ہوئے نہ اپنا موں دھونا گوارہ کیا نہ اپنے اپنے ہاتھ دوئے نہ اپنے اپنے آپ کو پاک کیا اور آپ خدا کے گھر میں آگئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کو مقدس نہیں جانا اور کلام میں لکھا ہے جب مقدس جانے تو لوگوں کیا کے تمجید کریں اور اگر مقدس جانے کے تمجید نہیں کرتے تو پھر لوگ جو ہیں جو دیکھنے والی لوگ ہیں وہ جان جاتے ہیں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جب وہ خدا ان کے گھر میں آتے ہیں ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے بہت سارے بچے سنڈسکول میں آتے ہیں والدین ان کے لباس پر توجہ نہیں دیتے بچے شاید دو تین دن پرانے کپڑے پسینے سے بڑے ہوئے گندے کپڑے مچڑے ہوئے لڑکیوں کے بال نہیں بنے ہوتے وہ اپنے بچوں کو اسی طرح خدا ان کے گھر میں بیج دیتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ہم خدا کو مقدس نہیں جانتے جب کسی شادی میں جاتے ہیں جب کسی افسر کے سامنے جاتے ہیں پھر تو ہم اپنے لباس کو بڑا اچھا بنا کر جاتے ہیں ٹائی لگا کر جاتے ہیں مہنگا سوٹ پہنتے ہیں لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو ہم اس کی تمجید اس کے شیانے شاہ نہیں کرتے جب کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیں خدا ان آج بھی خدا ان آج بھی سزا دیتا ہے اکثر اوقات میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے خدا کو مقدس نہیں جانا اس کے حکم کی پرواہ نہیں کی تو کلام میں لکھا ہے کہ آگ نکلی اور ان دونوں کو کیا ہو گیا کھا گئی سب انہیں کیا ہو گئے ان دونوں کو کن کو کھا گئے کس کے بیٹے تھے حرون سردار کہن کے بیٹے تھے کوئی عام لوگ نہیں تھے کہنوں کے بچے نہیں چھوٹ رہے خدا نے یہ نہیں کہا یہ تو میرا کہن چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیں جس نے گناہ کیا خدا مند اس کو سزا دیتا ہے آج میرے جیزو سب سے پہلی بات جو ہم خدا مند کے پاک علام میں سے دیکھیں گے کہ خدا مند کیسی پرستیش چاہتا ہے خدا مند چاہتا ہے کہ ہم اس کے سچے پرستار بنیں پرستیش سے منا مطلب گیت گانا نہیں ساز بجانا نہیں پرستیش سے مطلب خدا کی عبادت کرنا ہے اگر خدا کے گھر میں آ کر بیٹے ہیں تو پھر نیند کا گلبہ نہ آئے اگر خدا کے گھر میں آ کر بیٹے ہیں تو پھر سوچیں گھر میں پیچھے نہ چلے جائیں کہ آج کیا بنانا ہے آج گرمی بہت زیادہ ہے ابھی اگلے ہفتر میں میں نے اپنے نشتداروں کے پاس جانا ہے اگر پرستیش کر رہے ہیں تو سچائی کے ساتھ پرستیش کریں خدا اندھ کے کلام میں یونہ کی انجیل اس کے چار باپ اس کی بیسویں سے چوبیسویں آیت کو خدا اندھ کے کلام میں سے پڑھیں گے آئیں میرے ساتھ اس حوالہ کو نکالیں یونہ کی انجیل اس کا چوتھا باپ اور اس کی بیسویں آیت سے لے کر چار باپ کی بیس آیت سے لے کر اس کی چوبیسویں آیت کے آخر تک خدا اندھ کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے خدا اندھ کے کلام میں لکھا ہے سامری عورت نے کہا ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستیش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستیش کرنا چاہیے یوروشلیم میں ہے یسو نے اسے کہا آیارت میری باپ کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستیش کرو گے اور نہ یوروشلیم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستیش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستیش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستیش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈونڈتا ہے کیسے پرستار ڈونڈتا ہے جو کیسے پرستیش کریں جی روح اور سچائی سے یہ نہیں کہ روح بڑا ہے روح کی معموری بہت زیادہ ہے لیکن سچائی ہے ہی نہیں خدا کو مقدس جہان ہی نہیں رہے چرچ میں بیٹھ کر سو رہے ہیں موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں ایک طرف تو خدا کی پرستیش ہو رہی ہے لیکن ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہماری بہن ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہمارا بھائی اس کے ساتھ ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے یہ پرستیش روح سے تو شاید آپ کر رہے ہیں لیکن سچائی سے آپ نواقف ہیں اور سچائی یہ ہے کہ خدا مقدس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی کامل بنے اور مقدس بنے ضرور ہے کہ اس کے پرستار نہ صرف روح سے بلکہ سچائی سے بھی اس کی پرستیش کریں کیونکہ خدا مد اپنے لئے کیسے پرستاروں کو ڈونتا ہے ایسے ہی پرستاروں کو ڈونتا ہے میرے چیزوں آج کا دور بڑا تیزی کا دور ہے بڑا ترقی کا دور ہے میں اس بات کے خلاف نہیں کہ موبائل فون کے اندر ہمارے پاس بائیبل مقدس کی اپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے موبائل فون کے اندر ہمارے پاس مشیحی گیت نہیں ہونے چاہیے مشیحی پیغامات نہیں ہونے چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایک طرف ہم نے خدا کے کلام کو رکھا ہوتا ہے ہم نے ساری فلمی باتوں کو رکھا ہوتا ہے وہ فلمی سین جو ہمیں بڑے پسند ہے موبائل فون میں ہم نے ان سب چیزوں کر رکھا ہے میرے عزیزوں یہ خدا کی پرستش خدا کی عبادت اس کے لائق نہیں خداون کے کلام کے مطابق خدا مقدس ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی کیا بنے جی مقدس سب نے کیا بنے ہم جب خداون کی پرستش کے لیے خداون کے حضور میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا لباس ہمارا بول چال ہمارا انداز گفتگو یہ ظاہر کرے کہ ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے اگر کسی سے اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں اگر کوئی بول تو لئے گلتی کر جائے تو جلدی سے ہم ایک دوسرے کے کام میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ہسی بہت آتی ہے ایک دوسرے کو سن کر اگر اس سے گلتی ہو جائے پادی صاحب بول رہے ہیں خدا نگاستہ اگر کبھی گلتی ہو جائے تو جلدی سے ایک دوسرے کے کام میں غلط بول گئے ہیں ایڈلڈ صاحب کبھی کبھی بولتے ہیں وہ غلط بول گئے ہیں دعا میں کچھ کہ جائے ہیں تو جلدی سے ہم ایک دوسرے کے کام میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم خدا کو مقدس نہیں جانتے میرے عزیزو اگر ہم اس کو مقدس جانتے ہیں تو پھر ہم روح سے بھی اور سچائی سے بھی اس کے گھر میں موجود رہ کر اس کی پرسٹیش کریں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی پرستاروں کو ڈونتا ہے جو کیسے اس کی پرسٹیش کریں جی روح اور سچائی سے اس کی پرسٹیش کریں دوسری طرح کی پرسٹیش جس کا رجحان آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے اور وہ پرسٹیش ہے بے فائدہ پرسٹیش وہ پرسٹیش کونسی ہے جی بے فائدہ پرسٹیش آئیں ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں مطیقی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی ساتھویں آیت سے نمی آیت مطیقی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی ساتھویں آیت سے لے کر اس کی نومی آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس مطیقی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی ساتھویں آیت سے لے کر نمی آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں لکھا ہے آئے ریاکارو یہ سایہ نے تمہارے حق میں کیا خمود نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ کس کی تعلیم دیتے ہیں جی اور آٹھویں آیت پہ لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے کیا ہے دور ہے وہی وہی رویہ جو آج کے لوگوں کا ہے آج کے ایمانداروں کا ہے صبح اٹھے ٹی وی چل رہا تھا پرستش سن لی خدا کے خادم کلام سنا رہے تھے اکثر اوقات میں لوگوں سے ملتا ہوں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ صبح کے ٹائم گھر پر دعا کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے بھائی ہیں بہن خواتین کا تو یہ ہوتا ہے جی کیونکہ صبح بچوں نے سکول جانا ہے تو آڈے بھائی نے کامتے جانا ہوں دے تے بس ٹی وی چل رہے ہوں دے تے بس نال نہ لیکی یہ تو بھی گاہ لیتے نے تو کلام بھی سن لیتا ہے تو بس خدا دی عبادت ہو گئی میرے عزیزو یہ خدا کی عبادت نہیں کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے کیا ہے دور ہے ان کا دل کیا ہے مجھ سے اور یہ پرستش جو ہم ایسی پرستش کرتے ہیں کہ پیچھے ٹی وی چل رہا تھا ڈیک پر مسیح گیت چل رہے تھے موبائل پر کلام سن رہے تھے خود دعا کرنے کے لیے بیٹے ہی نہیں خود خدا کو وقت نہیں دیا خود دعا میں جھکے ہی نہیں خود خدا کے کلام کو جو اوپر پرچھتی کے اوپر رکھا ہوئے کبھی اس کو اتار کر نیچے صاف کر کے کھول کر پڑھنا بھی گوارہ نہیں کیا ایسی ساری پرستش جو میرے عزیزو کی جاتی ہے یہ بے فائدہ پرستش ہے اور یہ سایہ نبی کہتا ہے کلام علیکہ کہہ کہ ریاکارو یہ سایہ نبی لفظ استعمال کرتا ہے ریاکارو ریاکاری کہتے ہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے کرنا شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہے دیکھو آج میں صبح اٹھتی مسیح چینل آ دیتا اچھی بات ہے میں کدانا خاصہ یہ نہ سوچے گا کہ میں چینل کے ٹی وی کے ریڈیو کے مسیح گیتوں کے خلاف ہوں لیکن اس کا مقصان کیا ہوا کہ لوگوں نے دعا کرنی چھوڑ دی میں اکثر ایسے موقعوں پر ایک مثال دیتا ہوں مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے میری دادی جو کافی بزرگ تھی جب میں مجھے اپنی ہوش میں جو یاد ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو وہ اونچی آواز میں دعا کرتی تھی اکثر کہاں ہم سو رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ جاگ بھی رہے ہوتے تھے پڑھ رہے ہوتے تھے یا صبح ہوتی تو صبح ہوتی تو ہمارے کانوں میں جو پہلی آواز آتی وہ ان کی آواز آتی کہ وہ بیٹھ کر دعا کرتی کہ پھر وہ بیٹھ کر دعا کرتی اکثر کاتم کیا کرتے ہیں کہ اٹھتی ہیں ساتھ ہی بستر پر بیٹھ کر ساتھ ہی دعا کر نشروع کر دیتے ہیں کہ جب اٹھ گئے جب بستر سے قدم نیچے پڑ گیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ بستر پر آئیں بیٹھیں پھر میرے پاس ٹائم نہیں کیوں کیونکہ ہم ہونٹوں سے تو پرسش کرتے ہیں لیکن دل خدا سے دور ہے جتنے لوگ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں جنہوں نے خدا کی پرسش کی انہوں نے پریشانیوں میں اور دکھوں میں بھی خدا ان کو نہیں چھوڑا وہ پریشانیوں اور دکھوں میں بھی خدا ان کی پرسش کرتے رہے کلام میں لکھا کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے لکھا کہ یہ بے فائدہ میری پرسش کرتے ہیں یہ کیسے پرسش کرتے ہیں جی بے فائدہ سب ہونے کیسے پرسش ہے جی کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی پرسش کا پادی صاحب ٹی وی پہ کلام سنا رہے ہیں خدا ان کو اور برکت دے گا جو پرستر پرستش کر رہے آپ ساسد ان گناتے رہے خدا اس کو برکت دے رہا ہے لیکن آپ کو برکت نہیں ملے کیونکہ آپ نے پرستش نہیں کی آپ نے وقت نہیں نکالا آپ نہا رہے تھے آپ کے کانوں میں آواز آ رہی تھی آپ ناشتہ کر رہے تھے آپ کے کانوں میں آواز آ رہی تھی لیکن جب آپ بلکل اس وقت میں جب آپ فری تھے جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے موبائل فون پر کھیل رہے تھے آپ ٹی وی پر کوئی اور چینل دیکھ رہے تھے آپ اپنی لڑائی لڑ رہے تھے میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ یہ بے فائدہ میری پرسٹش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمارے گھر پر تو ہر وقت مسیح چینل ہی چلتے رہتے ہیں پرسٹش ہی اندھی رہن دی اسی قدی پرسٹش دور گئے ہی نہیں ایسی پرسٹش کونسی پرسٹش ہے جی بے فائدہ پرسٹش کونسی پرسٹش ہے جی بے فائدہ پرسٹش تیسری طرح کی پرسٹش جو آج کی جاری ہے وہ پرسٹش بے خبری میں کی جاری ہے وہ عبادت وہ پرسٹش بے خبری میں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیسے دعا کرنی ہے بہت سارے لوگ ہیں میں آج دیکھتا ہوں کہ جب دعا کا وقت آتا ہے میں کوشش کرنا ہوں کہ کلیسیہ نے اس بات کو سکھایا جائے کہ جب دعا کا وقت آتا ہے تو دعا کرتے ہیں آئی یسو ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں یہ وقت دیا یہ موقع دیا آئی یسو تُو ہمارے لئے یہ کر دے آئی یسو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور سب کچھ مانتے ہیں یسو مسی کے نام سے ایسی دعا تو یسو مسی نے بھی نہیں سکھائی شاگدوں نے پوچھا کہ ہم کیسے دعا کریں یسو نے کہا جب تُو دعا کرو تو کیا کہو آئے ہمارے باپ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے سے دعا کرنی ہے کیا یسو میں ہمارے لئے ایسا کر ہمیں روز کی روٹی دے ہمارے قصور جیسے ہم معاف کر رہے ہیں ہمارے قصور تُو بھی یسو معاف کر لیکن آج ساری دعا یسو سے کی جاتی ہے اور اینڈ پر بھی یسو کا نام لیا جاتا ہے یسو سے شاگدوں نے پوچھا کیسے دعا کریں یسو نے کہا جب تُو دعا کرو تو ایسے کرو آئے ہمارے باپ جو تُو کہاں پر ہے آسمان پر ہے یسو سو کے زمین پر تھا یاد رکھیے گا یسو زمین پر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ دب دعا کر تو کہے یہ کہو آئے ہمارے باپ جو کہاں پر ہے آج یسو بھی آسمان میں باپ کے دانی طرف ہے لیکن یسو نے یہ طریقہ کار دیا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے کسے مانگو گے باپ سے وہ تمہارے لئے ہو جائے گا دعا کا اختتام ہم یسو کے نام سے کرنا ہے آج بہت سارے لوگ دعا عبادت اور پرسش بے خبری کی حالت میں کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیسے دعا کرنی ہے پتہ نہیں کیسے دعا کرنی ہے کیسے خدا کے کلام کو سننا ہے خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے بس چوبیس گھنٹے کلام چلتا رہتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں میرے عزیزو یاد رکھیں بہت سے لوگ آج بے خبری کی حالت میں خدا کی پرسش کر رہے ہیں خدا ان کی کلام میں سے میں سے نکالی ہے امار کی کتاب اس کا ستر محباب اور اس کی بائیسویں اور تئیسویں آیت خدا ان کی کلام میں سے پڑھیں گے بائیسویں اور تئیسویں آیت خدا ان کی کلام میں سے پڑھیں گے امار کی کتاب اس کا ستر محباب اور اس کی بائیسویں اور تئیسویں آیت خدا ان کی کلام میں سے پڑھیں گے مقدس کلام میں لکھا ہے پالوس نے اریوگو پکس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والو میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گابی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں پالوس رسول اتھینے میں موجود ہیں اور وہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بڑے معبودوں کو بڑے بوتوں کو مانتے تھے لیکن ایک جگہ پر ایک مذہبہ بنا تھا جس کی اوپر لکھا تھا کہ یہ نامعلوم خدا کا مذہبہ ہے لوگ اس کے اوپر بھی جاتے قربانیاں کرتے پالوس رسول نے کہا کہ یہ نامعلوم خدا جس کو تم بے خبری میں پوچھتے جا رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس خدا کی پرسش کر رہے ہیں ہمیں پتا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ خدا کون ہے پالوس رسول نے بتایا کہ یہ خدا زندہ خدا ہے جو زندہ ہے جو آسمان پر ہے جو بت نہیں جو کوئی انسان نہیں جو کوئی ہوا نہیں جو سورج نہیں جو آگ نہیں بلکہ زندہ خدا ہے اور ایک شخصیت ہے یہ جسے تم نامعلوم خدا کر کے بے خبری میں پوچھتے جا رہے ہو اصل میں وہ تمام تو بت ہیں لیکن یہی سچا اور زندہ خدا ہے آج میرے عزیزو بہت سے لوگ بے خبری میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں میں بہت ساری لوگوں کو جانتا ہوں وہ ببتسمہ یافتہ ہوتے ہیں وہ خدا کی محض میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے وہ دنیا کے سامنے اپنی ایمان کا اظہار نہیں کرتے ایسے بہت سے لوگ جو غیر مذہب سے مسیحت کی جانب ہے درتے ہیں اور وہ سمجھ دے ہیں کہ شاید ہماری یہ ریاضت ہمارا اسی طرح خدا کے ساتھ چلنا خدا کو بڑا پسند ہے میرے عزیزو اگر خدا نے برکت دی خدا نے آپ کو تبدیل کیا تو آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی پرسش ایسے کریں جیسے کلام لکھا ہے کہ روح اور سچائی کے ساتھ روح بھی ہونی چاہیے لیکن سچائی یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں نے سچائی کو جیسے خود قبول کیا میں نے دور کے سامنے بھی جا کر بتانا اور ہمیں بھی اس بات سے اگاہ کرنا ہے کہ خدا کو ایسے پرستانوں کی ضرورت ہے انڈیا میں ان دنوں میں بہت سے لوگ سکھ مذہب سے مسیحت کی طرف آ رہے ہیں آئی روز ریڈیو پر جو کہ میں ریڈیو بہت زیادہ سنتا ہوں ریڈیو مسیح ریڈیو جو ہے اس پر بہت سے جو سکھ ہیں ان کی گواہی آتی رہتی ہے اور وہ بتاتے رہتے کہ کیسے انہوں نے اسے کو قبول کیا بہت سے ایسے بھی ہیں جو خدا من کو جانتے ہیں بابتسمہ آفتہ ہیں پاک شراکت میں بھی خدا کی میز میں بھی آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی بس اسی اپنے کار والے ہیں تو ڈاگنے یا کیونکہ سانو ڈاگرے کے کتر سانو مار نہ دیں میرے عزیزو یہ عبادت جو سب کچھ ہو رہی ہے یہ بے خبری میں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں کہ جس کی ہم پرسش کر رہے ہیں وہ ہمیں بچانے والا ہے وہ ہمیں بیماریوں میں سے وہ ہمیں کمزوریوں میں سے نکالنے والا ہے اگر لوگ ہمارے مخالف ہو بھی جائیں گے تو جیسے اس نے پانوس کو جیسے اس نے سلاس کو قید کھانا میں سے نکالا جیسے اس نے پترس کو قید میں سے بائے نکال راکھڑا کیا اور اسی طرح ان تمام کو جو اس پر ایمان رکھتے تھے اس کی پرسش کرتے تھے انہیں بچا لیا کیونکہ وہ بے خبری میں نہیں بلکہ خدا کو جان کر پرسش کر رہے تھے تو خدا ان کو مجھے اور آن کو کیوں نہ بچائے گا میرے عزیزو آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو بے خبری کی حالت میں پرسش کر رہے ہیں میرے عزیزو یاد رکھیں اگر ندب اور ابیہو جنہوں نے خدا کی پرسش اس کے لائق نہیں کی اگر وہ نہیں بچ سکے تو میں اور آپ بھی بچ نہیں سکیں گے بے خبری کی حالت میں اگر آپ پرسش کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کیسی پرسطاروں کو ڈھونٹا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مقدس ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی پرسش ایسے ہی کی جائے جیسے اس کے کلام میں لکھا ہے اور میرے عزیزو چوتھی اور آخری بات جو ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ جو پرسش کر رہے ہیں وہ خدا کی پرسش اپنی سمجھ سے کرتے ہیں وہ کیسے پرسش کرتے ہیں جی اپنی سمجھ سے سب ہونے کیسے پرسش کرتے ہیں کہ جو مجھے اچھا لگے گا میں ویسے پرسش کروں گا بھلے خدا کو پسند ہے یا نہیں ہے میں بہت سے لوگوں کو اکثر چھوٹے بچے بھی جب وہ سنڈے سکول میں آتے ہیں لڑکیوں یا لڑکیوں وہ شارٹس نکر پہن کر آ جاتے ہیں تو میں ہمیشہ انہوں نے کہتا ہوں کہ نہیں ایسے خدا ان کے گرمی نہیں آنا چاہیے بہت سے لوگ جب پرسش کی باری آتی ہے تو وہ اس وقت میں کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جب سب لوگ پرسش کر رہے ہیں تو وہ بائبل کھول کر حوالہ جات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب کلام سنانے کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ گیت کی کتاب کو کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی گیت کون کون سے ہیں بہنوں سے دخواست ہے تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھ جائیں اپنی کرسیوں کو سیدھا کر لیں بہنوں سے دخواست ہے جو ابھی بہن تشریف لائی ہیں برائی مربانی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں اپنی کرسی کو سیدھا کر لیں تو پرسش جو ہے بہت سے لوگ آج جو پرسش کر رہے ہیں خدا ان کی خدا ان کے کلام کے مطابق وہ بے خبری کی حالت میں پرسش کر رہے ہیں میرے عزیزو ایسی پرسش بھی خدا ان کو ناپسند ہے اور میرے عزیزو جب ہم خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے اور خدا ان کے کلام کو پڑتے ہیں تو میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام میں سے نکالیے مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کے نام کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی بیسویں اور تئیسویں آیت خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے کلسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی بیسویں اور تئیسویں آیت بیسویں آیت سے لے کر تئیسویں آیت خداعند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے خداعند کے کلام میں لکھا ہے کلسیوں دو باب اس کی بیسویں سے تئیسویں آیت خداعند کے کلام میں لکھا ہے جب تم مسیح کے ساتھ دینی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانے جو دنیا میں زنگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قائدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا اسے نہ چکھنا اسے ہاتھ نہ لگانا کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی تئیسویں آیت بڑی قابلے غور آیت حلقہ ہے ان باتوں میں اپنی اجاب کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتباہ سے حکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا بہت سے لوگ اپنی باتوں کو آج اجاد کی ہوئے ہیں ابھی میں نے عبادت میں ایک بچے کو دیکھا جب وہ چرچ میں داخل ہو رہے تھے تو میں ایک دو دفعہ پہلے بھی نوٹ کیا کہ جب وہ چرچ میں داخل ہوتے تھے کہ خاص ایک کام کرتے ہیں تو ابھی میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا عبادت کے بعد میں ان سے ملوں گا بہت سری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے طور پر کرتے ہیں لیکن ان کا خدا کے کلام سے کوئی بھی تعلق نہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ آج جب عبادت کے لیے جاتے ہیں بڑی بڑے کروشیڈز بڑے بڑی کروشیڈز ہوتی ہیں تو مجھے پچھلے دنوں میں ایک بھائی ملے ان کے گھر میں ایک شیشے کا مرتبان پڑا تھا اور اس میں مٹی پڑی تھی تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ مٹی آپ نے کیوں رکھی ہے انہوں نے کہا جی میں آنے ایک جگہ پر عبادت کے لیے گیا تو بڑے موضوع تھے تو میں وہاں کی مٹی لے آیا یہ اپنی سمجھ سے اپنی سمجھ سے پرسش ہے کہ شاید یہ بات خدا کو پسند آ رہی ہے بہت سے لوگ آج کیا کرتے ہیں کہ جب پرسش کا وقت آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ جی پرسش تو بڑی لمبی ہوتی ہے جو گیت گئے جاتے ہیں میں اس تائم جاؤں گا جب خدا کا کلام سنایا جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ تو میں گھر پر بیٹھ کے بھی سن لیتا ہوں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ چرچ میں آتے ہیں دعا کرتے ہیں کسی دوسرے کو اپنا دیا پکڑا کر چلے جاتے ہیں جی بس میں دعا کر نہیں آیا تھا میرے جیزو ہم اپنی سمجھ سے اگر خدا کی پرسش کرتے ہیں تو کلام نے کہا کہ جسمانی ریاضت کے حساب سے کہ اعتبار سے اکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب ہم چرچ میں بیٹھ کر پرسش کرتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا معازنہ کرتے ہیں کہ اگر پادی صاحب اتنی اچھی دعا کر سکتے ہیں تو ایلڈر صاحب سوچ سکتے ہیں کہ پادی صاحب کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں پادی صاحب کلیسیہ کے عام رکن کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دعا کر سکتا بے خبری کی حالت میں میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی برکتوں سے محروم ہو گئے آپ بھی بہت سے لوگ خدا کی پرسش خدا کی عبادت جب کر رہے ہیں تو وہ اپنی سمجھ سے پرسش کر رہے ہیں میرے عزیزو خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے پرستاروں کو ایسے عبادت گزاروں کو ایسے عبادت کرنے والوں کو ڈھوڑتا ہے جو اس کی پرسش روح اور سچائی سے کریں پرسش پہاڑ پر ہو پرسش چرچ کے اندر ہو پرسش کسی گھر میں کلیسیہ کے ساتھ مل کر ہو لیکن ایسے ہونی چاہیے کہ اس میں خدا کو مقدس جانا جائے اکثر اوقات میں پیغام دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ برائے میربانی جب پیغام شروع ہوتا ہے تو کوئی بات چیتا کرے یہ کوئی میں اپنی عزت کیلئے نہیں کہتا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے اچھا ہے اس لیے نہیں لگتا کہ ہم دعا میں یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے خداون آج تیرا خادم نہیں بلکہ تو بولے تو جب خدا اپنے خادم کے سیلہ سے بولنا شروع ہوتا ہے پھر ہم اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر لڑائی زگڑے آپس میں بچوں کو مارنا ساری چیزیں ہم اسی وقت میں سکھا رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں میرے عزیزو اگر ہم بے خبری کی حالت میں کر رہے ہیں تو میرے عزیزو جانیں کہ خدا مقدس ہے خدا ہم کیا ہے مقدس ہے اور خدا ہم چاہتا ہے کہ اس کی تمجید اس کی عزت اس کے شیانے شان کی جائے جیسے ہم کسی بڑے افسر کے پاس جائیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے ہمارے ہمارا نباس ہماری جوتی ہمارا چہرہ اچھا لگے تاکہ افسر دیکھ کر جو بات ہم اس کے حضور میں لے کر جا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر ہی کہے کہ واقعی یہ شخص ایک اچھا شخص لگتا ہے اس کی بات کو مانا جائیں میرے عزیزو اسی طرح خدا ہم ان کو مقدس جانتے ہوئے کو ناپسند آئی کیونکہ خدا نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کلام نے لکھا کہ وہاں سے آگ نکلی اور ان کو کیا ہو گیا سب بولیں کیا ہو گیا ان کو آج میرے عزیزو خدا کی پرستش عبادت اس کے کلام کی مطابق کریں آج ہم نے سیکھا کہ خدا سچے پرستاروں کو ڈونٹا ہے بے فائدہ پرستش کرنے والے خدا کو پسند نہیں بے خبری میں پرستش پتہ بھی نہیں پھر بھی بہت کری جا رہے ہیں ایسی پرستش خدا کو پسند نہیں اور چوتھی اور آخری بات ہم نے دیکھی اور سیکھی کہ اپنی سمجھ سے نہیں بلکہ خدا کی پرستش خدا کی عبادت اس کے کلام کے بنائے ہوئے حصولوں کے مطابق کریں خدا ہمداج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ہم کے کلام پر عمل کرنے والے ٹھہرے آمین